فصل کاشت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں یہ ہمارے لئے یہ ظاہر ہے ہم کوئی بھی ہم فصل لگاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ مسئلہ آتا ہے تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہو کہ جی مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ جی اس کے اوپر کیمیکل آتے ہیں بڑے اچھے اچھے وہ سپری کریں تو یہ جڑی بوٹیاں جل جائیں گی جی تو میں چونکہ سارا زور سارا فوکس میرا آرگینک چیزیں اگانے پر ہے اورگینک طریقوں سے ہم جو ہے وہ کچن گارڈنگ کر رہے ہیں تو میں تو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کے اوپر کیمیکل سپری کریں سلام علیکم فرینڈز مانی گارڈنگ ایڈیاز میں خوش آمدید آپ کا مانی آپ کی حضرت میں حاضر ہے دوستو یہ ہماری لیسن والی سیریز کی تیسری اپیسوڈ ہے پہلی دو اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے آپ کو لیسن کے بارے میں کچھ اہم چیزیں بتائی اور انہیں زمین میں لگانے کا طریقہ سکھایا اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیسن کے ریزلٹس یہ باہر نکل لائے ہیں اگ گائے ہیں ان کی گروت کافی اچھی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہوا ہے ایک اور چیلنج جو ہمارے سامنے آئے کہ ان کے ساتھ یہ جڑی بوٹیاں بھی اگ گائیں ہیں یہ ہمارے پودے کو نقصان پچھا سکتی ہیں تو آج کس والے ولاغ میں میں اپنے گائننگ منٹور سے یہ ڈسکس کروں گا کہ ہم انہیں کس طرح ختم کر سکتے ہیں ہم انہیں کیمیکل سپریے کر کے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ایک اپنے بہت اچھے انکل سے پوچھا تھا وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے اوپر سپریے کرو کیونکہ بزار میں آج کل بہت اچھے سپریے آ رہے ہیں وہ کرو انشاءاللہ آپ کی یہ ختم ہو جنگی تو میں نے آج اپنے گائننگ منٹور سے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ میں ان پہ وہی والا سپریے کروں جو میرے انکل کہہ رہے تھے یا انہیں کوئی نیچرل طریقہ ہے جسے ختم کیا جائے تو آج کا ولاغ ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن لازمی پریس کریں ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چیئر کریں تو چلیں آج کا ولاغ اپنے گائننگ منٹور کے ساتھ مل کر شروع کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم مانی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی فصل کاشت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں یہ ہمارے لئے یہ ظاہر ہے کوئی بھی ہم فصل لگاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ مسئلہ آتا ہے تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہو کہ جی مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ جی اس کے اوپر کیمیکل آتے ہیں بڑے اچھے اچھے وہ سپری کریں تو یہ جڑی بوٹیاں جل جائیں گی جی تو میں چونکہ سارا زور سارا فوکس میرا آرگینک چیزیں اگانے پر ہے آرگینک طریقوں سے ہم جو ہے وہ کچن گارڈننگ کر رہے ہیں تو میں تو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کے اوپر کیمیکل سپری کریں تھوڑا سا محنت طلب کام ہے تھوڑی مشکت آپ کو ضرور کرنی پڑے گی لیکن ہم ان کو بڑے نیچرل طریقے سے ختم کریں گے تو ابھی آپ کیمرے میں دکھائیے گا یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں نوک والا خرپا ہم نے لیا ہے اس سے ہم جو ہے جڑی بوٹیاں نکالیں گے ون بائی ون ساری ایسے نکالتے چلے لیں گے پانی یہ اچھا کیا ہے کہ آپ نے اس کو پانی دے رکھا ہے یہ نرم ہو چکی ہے اس لیے تو ہم نے لیسن کو فاصلہ دیا تھا چار پانچ انچ کا لیسن سے لیسن کا فاصلہ چار پانچ انچ رکھا تھا اس کا فائدہ ابھی ہمیں ملنے والا ہے ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان جڑی بوٹیوں کو نکال سکتے ہیں اور اگر آپ اس خرپے کا استعمال کرو گے اس ٹول کا تو ساتھ ساتھ اب کیا ہوگا اس کی گوڑی بھی ہوتی چلی جائے اب ایک اور چیز بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو ہم نے یہ کیاری بنائی تھی نا یہ کیاری بنائی تھی نا تو جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تو یہ جگہ ہم نے خالی چھوڑی تھی اس وقت آپ بار بار مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ یہ جگہ ہم کیوں خالی چھوڑ رہے ہیں تو یہ اسی مقصد کے لیے خالی چھوڑی تھی کہ اگر یہ خالی نہ چھوڑتے تو ہمیں آج اس کیاری کے اندر بیٹھ کر ان ویڈز کو نکالنا پڑنا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم یہاں پہ یہ جگہ ہم نے خالی چھوڑی ہے یہاں بیٹھ کر یہ اس کی جو جڑی بوٹیاں اس ایسے میں موجود ہیں وہ نکال دیں گے اور اس ایسے کی جڑی بوٹیاں نکالنے کے لیے وہ جو ہم نے صاف جگہ چھوڑی ہوئی ہے وہاں بیٹھ کر نکال دیں گے اس لیے جب بھی آپ گارڈنگ میں کام کر رہے ہوتے ہو تو یہ مستقبل کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے آپ نے آگے سوچنا ہوتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کون کون سے چیلنج اس میں آئیں گے جس پر میں نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے تو اس لیے اب بھی میرے ساتھ میں تھوڑی سی یہ کیاری جو ہے نا زیادہ چھوڑی ہو گئی ہے اس کو کم چھوڑا ہونا چاہیے تھا اور درمیان میں ہم جگہ چھوڑ دیتے ہوتے ہیں جس پر بیٹھ کر رام سے گوڑی کر سکیں اور پودے کو اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی جڑی بوٹی ہو گئی ہے تو اس کو ہم نکال سکیں چلے جائیں گے اور یہ کھرپا جو ہے نا یہ ٹول بنا ہی اسی مقصد کے لیے یہ دیکھیں اس کا موں اگر یہ چوڑا ہوگا نا زیادہ کھرپا تو یہ ہمارے ساتھ پودے کو بھی نقصان پہنچائے گا تو یہ چونکہ اس کی نوک کم ہے تو یہ ہی گوڑی والا کھرپا تو یہ ہم یہاں پر استعمال میں لاتے ہوئے اس کو جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کو یہاں سے نکالیں گے تھوڑا میند طلب کام ہے لیکن یہ ہمیں کرنا ہوتا ہے اگر یہ ہم نہیں کریں گے ایک ایک کر کے نہ کریں گے تو کافی زیادہ ٹائم بھی لگتا کوئی مسئلہ نہیں ٹائم لگ جائے کیا ہے ہم نے کون سا کوئی اکڑوں میں کرنی ہے اب دیکھو نا روزانہ اگر آپ ایک کیاری پہ بھی ورکن کرو نا ایک کیاری پہ روزانہ ورکن کرو کتنا ٹائم لگ جائے گا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹوٹل کتنی کیاری ہیں آٹھ ہوں گی آٹھ آٹھ داس ہوں گی ٹھیک ہے تو کتنا کچھ ٹائم لگ جانے ہیں ضروری نہیں کہ آج ہی ساری آپ لوگ مکمل کر لو اس کو نا آشتہ 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 یہ روزانہ کا کام ہوتا ہے یہ ایک دن کرنے والا کام نہیں ہے کہ ایک دن میں ہی سارا کام فارغ کر دیں گے آپ یہ روزانہ کرنے والے کام ہوتے ہیں اس پر تھوڑا تھوڑا ٹائم روزانہ سپینڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو میں اب کتنی آسانی سے اس کی جو ویڈز ہیں نا ان کو نکال رہا ہوں یہاں سے اور ساتھ ساتھ اس کا کیا ہو رہا ہے گوٹی بھی ہو رہی ہے ایک تیر میں دو شکار ہوتے چلے جانے ہیں اگر میں کیمیکل سپری یہاں پر آپ سے کروا دوں تو حرچ تو کوئی نہیں ہے ایسے بہت اچھے سپریز مارکیٹ میں موجود ہیں مجھے پتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں مشورہ اس لیے نہیں دیتا کیونکہ جب ہم یہ زور دے رہے ہیں کہ آرگینک چیزیں کھائیں آرگینک اگائیں آرگینک اگائیں تو پھر مقصد نہیں ہے پھر اگر ہم کیمیکل سپری کروا دیں گے تو پھر آرگینک تو نہ رہی پھر لازمی بات ہے آپ کے وہ جو کیمیکل پڑے گا تو آپ کے لیسن پر بھی تو پڑے گا ٹھیک ہے اس کے دوائی کے اندر یہ تمیز تو نہیں ہے کہ میں نے جڑی بوٹی کے اوپر جانا ہے تو اس کے اوپر نہیں جانا وہ تو پھر دونوں کے اوپر پڑے گا جڑی بوٹیوں کو اگر وہ خوش کر دے گا لیکن ساتھ آپ کے جو لیسن ہے اس میں بھی وہ زہر بھر دے گا اس لیے ہم اس کی ویڈز ہیں ان کو اسی طریقے سے نکالیں گے آپ اس کو دکھاتے جائیں ساتھ ساتھ میں نکالتا جاتا ہوں پھر ادھر سے آپ کی شروع ہو جائیں تو اس طرح دونوں مل کر یہ ایک کیاری ہم صاف کر دیتے ہیں دوستو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ کتنی خراب لگ دی تھی ان کے اندر وہ بوٹیاں سی جو تھی وہ کافی ان کی لوگ گندی سی کاری تھی لیکن ابھی کی یہ ابھی انہیں دیکھنے کا بھی دل کر رہا ہے اور یہ کافی کچھورت لگ رہی ہیں ہم نے جیسے میرے گائنگ منٹوں نے کہا کہ ایک تیسے دو دو شکار کی ہیں ایک تو ہم نے یہ ان کی جڑی بوٹیاں نکال دی ہیں اور دوسرا ہم نے ان میں گوڈی بھی کر دی اپنے گاڈنگ منٹور کی نگلانی میں تو تھوڑا محنت والا کام تھا کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے نکال دی ہے کوئی ہم نے ان میں سپرین نہیں کیا مشکل کام تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشکل کرنے والوں کی کبھی آر نہیں ہوتی تو ہماری بھی آر نہیں ہوئی محنت ہم نے اس کام میں بہت کی ہے تو امید ہے آپ لوگ کو ہمارا آج کا ولوگ پسند دیا ہوگا اگر پسند دیا تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو جلدی سے جلدی لائک کریں اب میں میرے گاڈنگ منٹور اور میری ٹیم ملیں گے آپ سے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ